بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتیوں پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم کرنے والا ہے آپ سب کو پیزا وائز چینل میں خوش آمدید اور السلام علیکم حاج کی اماری ویڈیو شادی طلاق اور بچے تو مظلوم کون ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دو میہ بیوی میں تلق کلامی ہوئی کوئی گریلیو وجہ تھی جو ارگر میں ہوتی ہے دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا شوور کا نام سابر تھا اور بیوی کا نام زویا تھا سابر نے اپنی بیوی زویا کو گالی دی کہ تم سے جب سے شادی ہوئی ہے میری زندگی جہنم ہو گئی ہے زویا بھی چلا کر بولی تم نے مجھے اتنا درد دیا ہے میں اب دعا کرتی ہوں مجھے موت آ جائے اب تمہارے ساتھ ایک سانس بھی نہیں لے سکتی میں جگڑا کسی بڑی بات پہ نہیں تھا چنانچہ چار سال کا بیٹا ہزان ماں باپ کو جگڑتے دیکھ رہا تھا بیٹا بہت پریشان تھا کبھی ماں کا آتھ پکڑتا تو کبھی باپ کا آتھ پکڑتا باپ سے جب برداشت نہیں ہوا تو ڈنڈا اٹھا کر زویا کو مارنا شروع کر دیا زویا چھیک نے چلانے لگی چھیکو کی آواز سن کر محلے والے آ گئے انہوں نے زویا کو چھڑایا زویا کے سر سے کون بہرہ آتا بیٹا ڈرا ڈرا ہوا تھا دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا سابر نے چھلا کر کہا میں تم کو طلاق دیتا ہوں تین بار طلاق بولا زویا کو اپنی زندگی سے بے دکل کر دیا زویا بیٹے کو لے کر میں کہہا گئی بیٹا تھا کہ اس کے دل میں عجیب سا ڈر بیٹ چھکا تھا وہ سب سے ڈرنے لگا تھا چار سال کا بیٹا وہ امی کی گود میں لیٹا ہوا تھا امی کا دپٹہ موں پہ اڑے سو جاتا ماں سے ایک پل کے لیے بھی جدہ نہ ہوتا ادھر باپ نے کوٹ میں کیس کر دیا کہ میں بیٹے کو اپنے پاس رکوں گا کوٹ سے آئی ہوئی قط زویا کے بائی نے پڑا بتایا سابر نے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کیس دائر کیا ہے ہگلے اپتے سنوائی ہے بیٹا ماں کے پلو سے لگا ہوا ہمی بابا کیا کہتے ہیں بیٹا اب چیس سال کا او چکا تھا ماں نے بتایا کچھ نہیں بیٹا ماں باپ جدہ ہوئے دو سال او چکے تھے لیکن بیٹا اب بھی وہ جگڑا یاد کرتا تو اسے بکار ہو جاتا پہلی سنوائی ہوئی سابر کا وکیل کاپی بڑا وکیل تھا کیس سابر کے اک میں جا رہا تھا زویا محسوس کر رہی تھی میں کیس آر جاؤں گی زویا گر ہا گئی ازان نے ماں سے کہا ہمی ہم اببو کے پاس نہیں جائیں گے اببو مجھے کہہ رہا تھا تمہاری امی گندی ہے اس کے پاس نہ رہو بیٹے نے ماں کا آت چھوما اور الکہ سا مسکر آیا اور کہا امی تو بہت سب اچھی ہے گندی نہیں ہے پاپا گندہ ہے ماں کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے بیٹا جو ابھی چے سال کا تھا اپنے نننے ہاتھوں سے ماں کے آنسو ساپ کرنے لگا ماما کیوں رو رہی ہو میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بیٹا ماں کی گود میں لیٹ گیا اتنے میں زویا کا بائی ہایا زویا کی طرف دیکھ کر بولا ہم کیس آر جائیں گے ہزان کو اس کے باپ کے عوالے کرنا پڑے گا اس کا وکیل بہت بڑا وکیل ہے زویا خاموش تھی بیٹے کا مو چومنے لگی کبھی پاؤں چومتی کبھی آت چومتی کبھی سر چومتی ہزان سویا ہوا تھا زویا نے ازان کو سینے سے لگایا اور رات بر روتی رہی ہگلے دن زویا نے ازان کے چہرے کو ہاتھوں میں برا اور آہستہ سے بولی ہزان بیٹا ماں ساپ نہ بھی ہو تو کانا ٹائم پر کانا زد نہ کرنا اور دکان کی گندی چیزیں نہ کھایا کرنا روز دانت کو برش کیا کرنا ہزان ماسوم انداز میں بولا ماما ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو ماں نے آت پاؤں چوم لے حاج پائنل سنوائی تھی حدالت میں زویا بیٹے کو گود میں لیے بیٹی تھی زویا کا دل زور سے دڑک رہا تھا کعال یہی تھا کہ کاش میں برداشت کر لیتی اور شوور سے مو ماری نہ کر لیتی تو آج میرا بیٹا مجھ سے جدہ آنا ہوتا بیٹے کی کاتر کاموش رہ تھی ایدر کاروائی شروع ہوئی جج نے پیسلا سنایا تمام دلیل سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہے گا پیسلا سنتے ہی ماں کا کلیجہ پٹ گیا ماں بےوش ہو کر گر گئی باپ آگے بڑھا بیٹے کو اٹھا لیا بیٹا باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا بیٹا چھیک چھیک کر رونے لگا مجھے ماما کے پاس جانا آئے مجھے ماما کے پاس جانا آئے چھوڑو مجھے زویا کو اوش آیا ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی سابر کے پاس گئی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیک مانگنے لگی صرف ایک بار مجھے میرے بیٹے کو سینے سے لگا لینے دو لیکن وکیل نے پولیس کو کہا اس عورت کو اٹھا دو یہاں سے ماں بلک بلک کر رونے لگی بیٹا بھی تڑپ رہا تھا وکیل مسکرا کر سابر سے کہنے لگا مبارک ہو جناب آپ کیس جیت گئے بیٹا ماں کی جدائی میں روتا چیکتا اسے باپ کا گھر جیل لگنے لگا تھا کچھ وقت بعد ماں کی شادی کسی اور سے ہو گئی باپ نے بھی دوسری شادی کر لی ماں اپنی زندگی میں مسروپ ہو گئی اور باپ اپنی زندگی میں مسروپ ہو گیا مگر ازان زندہ لاش بن کر جینے لگا ازان کا نہ کوئی کسورتہ نہ کوئی جرم نہ کوئی گناہ بے گناہ سزا پائی تھی ازان نہ اسکول پڑ سکا نہ زندگی میں کوئی مقام آسل کر سکا بلاکر باپ نے ازان کو ایک اوٹل پہ برطن دونے کے کام پر لگا دیا میں آپ سب سے پوچھتی ہوں کیا کسور ہوتا ہے ایسی اولاد کا ہاپ میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کی گلتیوں کو ماپ کر دیا جائے کتوں کی مانند لڑتے ہو ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہو میں دونوں میاں بیوی کی بات کر رہی ہوں تم دونوں کی نپرت تمہاری اولاد کو کہا جاتی ہے نہ جانے حاج بھی کتنے بچے ماں باپ کی زہر آلود نپرت پہ قربان ہو رہے ہوں گے ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں شادی کے بعد میاں بیوی کی سوچ کا ملنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر آپ لوگ دو الگ انسان ہیں حلق سوچ ہے حلق کوائشات ہیں آپ کے نکاح کا مقصد ہی دو الگ انسانوں کو یک جان کرنا ہے طلاق ہی ار مسئلے کا عل نہیں حاکر کر دوسری شادی ناکام کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو میں بتاتی ہوں دوسری شادی اس لیے ناکام نہیں ہوتی کہ اس وقت ہم صبر کرنا سیکھ چکے ہوتے ہیں برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں ہی ایک دوسرے کی غلطی کو در گزر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اگر ایسا ہی پہلی شادی میں کیا ہوتا تو اولاد خاک نہ ہو جاتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر باتنے والا بنا دے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نگے بان اللہ تعالیٰ